اگر لوگ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ تو عیب نہیں سمجھتے لیکن قرآن کا حکم بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو اگر عدل نہ کر سکو تو بھر ایک ہی ٹھیک ہے اور اگر عدل کر سکو تو کوئی جگڑا دی اور ہمارے ہاتھ ہندو تعذیب ہے نا تو اس میں تو دوسری شادی گناہ ہے احرام ہے لہذا ہم ہمارے مسلمان تو نہیں کرتے ہیں ورنہ قرآن نے منع نہیں کیا ہے تو ایک شادی کرو دو کرو دین کرو چار کرو من کر یمین رکھو لیکن عدل شد انصاف یہ نہیں ہے کہ ایک بیروں کو لے کر حج پہ آ رہے ہو عمرے پہ آ رہے ہو دوسری بیچاری حج پہ پڑی ہو اس سے بہتے رہ کر ہوئی ہے ایک ہی کافی ہے اس کی جو سزا ملے گی نہ وہی کافی ہے دو کی سزا لہتا ہے تو ہمارے ایک اور دوست ترسنا رہا تھا ایک آدمی نے دوسری شادی کر دی تو اب ان دونوں بیویوں نے اتفاق کر دیا وہ جب بیٹھے نا جو انہوں ایک آگے اس کے سفید بال نکالنے شروع کرتے یہاں سفید بال کھڑا ہے یہاں کھڑا ہے اچھا نہیں رکھتا تمہاری جوانی خلاف ہوتی ہے اس نے دوسری سجلے اس نے سفید بال نکالے میں اس نے سیاہ نکالنے شروع کر دیئے ایک ہفتے میں بٹیرہ بنا گی اٹھا دیا ماتا ایک ہفتے میں بٹیرہ بنا گی اٹھا دیا ایک ہفتے میں بٹیرہ بنا گی اٹھا دیا